بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیہ وسلم نادر ملوچ اگر میں ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج اس ویڈیو میں میں ثابت کرنے جا رہا ہوں کہ نون لیک طاقت ورحلکوں سٹیبلشمنٹ کی پروردہ جماعت ہے اس حکومت نے سازش کر کے عمران خان صاحب کی حکومت کو برطرف کرایا اور گٹے گوڑے پکڑے جنرل باجوا کے اور آج اس کا ثبوت تو ویڈیو کے ذریعے دیں گے اور ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ جناب اعتزاز احسن نے بڑا انکشاف کر دیا اور وہ انکشاف یہ ہے کہ سابق چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے آرمی چیف کے کہنے پر رات کو عدالت سجائی اور عمران خان کو گھر بھیجنے میں اور امریکی سازش پر عمل درامت کرنے میں ان کا بھی قلیدی کردار ہے یہ دو خبر ہے اور ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے کہ پنجاب کے ٹھگوں کا جل سے جائے پورے پنجاب میں منصوح کرنے کا اعلان اور سارا فوکس اکیس اکتوبر گئے میری براد نون دی گئے کیونکہ ان کو پتا چل گیا کہ عمام بنیانے بھی کھاتی ہے کوفتے بھی کھاتی ہے میٹھے چاول بھی کھاتی ہے لیکن ووٹ نہیں دیتے جو صورتحال شادرہ میں ہوا جو ان کے ساتھ ٹھوکر نیاز بیگ کے جلسے میں ہوا کہ آتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں اور پھر میڈیا کے سامنے بیان بھی دیتے ہیں کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے یہ صورتحال بن کیا رہی تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے کہ آگے بڑی اب سے ترخواست ہے کہ اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا تو یہ کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیشن بل سکے یوں آپ کو میرا تعلق جو ہے وہ جوڑا رہے سکے اور آخر میں کامنٹ سیکشن میں آپ نے قیمتی رہے کہا اظہار ضرور کیجئے گا دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ندیم ملکی سینر انکل پرسن ہے اور میں نے ان کے ساتھ خود بھی کام کیا جانتا ہوں جو بات کرتے ہیں غلط نہیں کرتے ہیں ممکن ہے کہ ان کے تھوڑا سا ٹلٹ ہو لیکن بات سچی کرتے ہیں اور انہوں نے شاید خاکان عباسی جو مسلمین انہوں کے رہنماء ہیں سابق وزیر اظم بھی رہے ہیں نواز شریف کو خاصل خاص اور اس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں ان کے ساتھ ان کا پرورام میں بلائے گا تھا اس کو کہتے ہیں کہ حضور آپ کی جماعت کی اہم رہنماء نے اشارے میں کہا کہ آپ کی جماعت کی اہم رہنماء یعنی کہ شہباز شریف نے جنرل باجوا کے لٹرلی گوڑوں کو گوڑوں کو ہاتھ لگایا اور کا خدادہ واسطہ ہے انہوں چلدہ کرو اس کو یہاں سے فارغ کریں اس حکومت کو کریں جو آپ کہیں گے وہ کریں گے یہ میرے اضافی الفاظ ہے لیکن مطلب کرنے کا مقصد یہ تھا لیکن کہا کیا اور یہ ویڈیو کیا ہے پہلے یہ ویڈیو سنیے پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس جماعت کا انٹی اسٹیپشمنٹ بیانی ہونے سے یا ووٹ کو عزت دو کہ کیا تعلق ہوتا ہے پہلے یہ بیان سنیے سچ یہ ہے کہ وہ فوجیوں کو آنے کا راستہ کسی فوجی عامر کو آنے کا راستہ آپ کے سہسدان دکھاتے ہیں رات کو جا کے گھڑوں کو ہاتھ لگا کے نا ان کیوں کہتے ہیں کہ وہ ہماری خدمات حاصل کریں تو ہم آپ کے لئے خدمات دیں گے گاڑیوں کے لیگے میں جھوکے جاتے ہیں بڑی بات بڑی لمبی ڈیویٹ ہو جائے گی کہ کون کس کو راستہ دکھاتا ہے پھر جج کیا کرتے ہیں یہ ایک آپ کے لیڈنگ پولیٹیشن کی سٹوری ہے کہ اس نے جا کے ہاتھ لگا کے آرمی چیف کو تو بولا تھا کہ اس کی حکومت گرا دو اور ہمیں آنے کے لیے راستہ دو میں اس کا نام نہیں لیتا کیونکہ اس میں پرائیویسی آ جاتی ہے کہ اس انفرمیشن کی مجھے ایڈنٹیفائی نہیں کرنا کچھ کریکٹرز کو ایکچول میٹنگ کی یہ کہانی ہے کہ گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے بولا آرمی چیف کو تو پھر جہاں پر ہم کھڑے ہیں صحیح کھڑے ہیں اس کا مطلب آپ ڈیزرڈ کرتے ہیں ہم سب ڈیزرڈ کرتے ہیں ہمارے لیڈر یہی ہیں اس لیے ہم ڈیزرڈ کرتے ہیں میں اب نام نون صاحب کا تو ان کو بڑی تکلیف پہنچے گی لیکن میں جناب علیہ آپ نے یہ بیان سن لیا اس سے اندازہ ہو گیا پتہ چل گیا کہ جناب یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں پوری قوم کے ساتھ انہوں نے جھوٹ پر مبنی بیانیا گھڑا قوم کو بتاتے رہے کہ ووٹ کو عزت دو اور پیچھے پسے پردہ یہ مذاکرات بوٹوں کو ہاتھ لانے چمکانے بلکہ چاٹنے تک لگے رہے اور انہوں نے ایک منتقب حکومت کو گرانے میں قلیدی کردار ادا کیا اور اب اسی جس وزیرزم کے خلاف سادش کی جس کو اٹھایا گیا اس کو چیل کے اندر بھیجوانے اور اپنے آپ کو گڑ بک لانے میں آپ کے سامنے یہ تشتس باما ہو گیا میں نے نہیں کہا بلکہ یہ ندیم ملک صاحب نے کہا اور اس بات کو تقویت ملتی ہے کیونکہ اعتزاز احسن نے کافی عرصے بعد میڈیا سے ٹاک کی اور اس میڈیا ٹاک میں انہوں نے بہت بڑا انکشاف کر دی ہے اور وہ انکشاف ہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان کے خلاف جب سائفر آیا تو سائفر میں مطالبہ کیا گیا کہ اس کو ہٹاؤ انہوں نے کہا تھا کہ ہٹاؤ انہوں نے نہ صرف ہٹایا بلکہ اس کو جیل میں ڈال دیا اور جیل میں ڈالنے کے بعد پنجرے میں ڈال دیا اور آقا اپنے ہٹانے کا کہا تھا ہم نے تو یہ کر دی ہے اعتزاز احسن ساتھ کہتے ہیں کہ ہاں وہاں سے حکم ہوا اور ادھر سے رات کو عدالتیں سجا لے گئے اور کہتے ہیں کہ میرے آپ کے کہنے یا وزیر اعظم کے کہنے پر یا اس وقت عمران خان کے کہنے پر جسٹس بندیال نے عدالت نہیں سجائی تو انہوں نے رات کے بارہ بجے عدالت سجائی اور ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجنے میں اہم کردار دا کیا یعنی کہ ادھر سے کہا گیا کہ وزیر اعظم کو اٹھاؤ انہوں نے کہا حضور ہم نے تو عدالت بھی بٹھا دی ہم نے تو اس کو گھر بھی بھیج دیا اور ساتھ اٹھا کر ہم نے جیل میں بھی پہنچا دیا اور اعتزاز احسن نے یہاں تک نہیں رکی اور وہ کہتے ہیں کہ اب خواہش یہ ہے کوشش یہ ہے کہ اب یہ دیکھنا ہے جمعیرات کو جناب فرد جرم سب کچھ دے دیا گیا اور سات دن بھی پورے نہیں دیا گیا نقول کی فرامی کے بعد اب کہتے ہیں جمعیرات کو ہم عمران خان کے اوپر فرد جرم آئیت کریں گے یعنی کہ کل عمران خان پر فرد جرم آئیت ہونے چاہتے ہیں بہت چل دیا ہے بہت چل دیا ہے عمران خان کو کیونکہ پہلے کیس میں کچھ نہیں تھا تو شاہ خانہ میں اب اس کیس میں سات دلانا چاہتے اور جو پروردہ ہیں جو چاہتے ہیں ان کی خواہش بھی یہی ہے تو بارالا اعتزاز احسن نے ان کو جناب بے نقاب کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ جسٹس عمر اطاب بندیال یہی وجہ ہے کہ عمر اطاب بندیال نے اپنے پاس فیصلہ ہے کہ فوجی کورٹس کا ایون کے کہا کہ جی اٹامی جنرل نے وہاں پر بتایا عدالت کو کہ کورٹ کو بتایا بغیر کوئی ٹرائل نہیں ہوگا جب تک تاوقت یہ ہے کہ عدالت عزمز پر فیصلہ نہیں کرتی لیکن ہوا کیا جناب ٹرائل سٹارٹ ہو چکے ہیں یہ پڑی عدالت اور یہ پڑے ہیں فیصلہ اور رہے بات جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی قاضی فیض عیسیٰ کی گزشتہ روز کی آپ نے لڑائی دیکھ رہی کہ جو شخص لگتا ہے کوئی مہایدہ کر گیا نہیں سمجھ آری کہ کیا کر گیا ہے کہ وہ شخص اپنی جج اپنے بھائی کو بولنے کا موقع نہیں دے رہا وقیل کو کہہ آپ سٹارٹ کریں ان کو چھوڑ دیں آپ اپنے دلائل دیں برباد ختم کریں اور وہاں پہ جج کہتا ہے حضور کہ میں یہاں پر ایک حاضر سرونگ جج ہوں میں بھی پارٹ ہوں اس جوڑی شریف کا اس فل کورٹ بینچ کا حصہ ہوں مجھے رائٹ نہیں ہے کہ میں کوئسٹن کروں یہ نہیں کہ بچش میں فلک نے دیکھا کیونکہ یہ لائف کوریج ٹرانسمیشن چل رہی تھی کہ کیا ہو رہا تھا قوم نے دیکھا پوری دنیا نے دیکھا کہ فائز عیسیٰ صاحب چار پیشیں ہو گئیں اس سارے معاملے میں نہیں سمجھ جا رہی کہ وہ اس یعنی کہ پریکٹسن پروسیجر بل کا فیصلنگ رہا رہے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بولنے نہیں دے رہے ہیں بھائی آپ کا انڈیویڈیویل معاملہ نہیں ہے یہ پوری یعنی کہ جریشری کا معاملہ ہے ادارے کا معاملہ ہے آپ ہیں ایک سال بات چلے جائیں گے لیکن ادارے نے تو رہنا ہے ادارے نے تو باقی رہنا ہے جس طرح فوج میں کوئی آرمی چیف آئے جائے رہے تھا ادارے میں رہنا ہوتا ہے سیم جی طرح وزیراعظم ہوتا ہے لیکن یہاں پر باقی اداروں کو بے توکیر کر دیا گیا اور فیض فیصل لگتا ہے کہ عدلیہ کو بھی بے توکیر کر کے ایسے اس میں ڈالنا چاہتے ہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ سات آٹھ کی ریشو سے فیصل ہے کہ آٹھ جیجز ان کا ساتھ نہیں دیں گے مجھے لگ رہا ہے کیونکہ بہت سارے ممکن ہیں کہ اتر من اللہ ہو یہ ہو اور کچھ اور جیجز ہیں جو ہم خیال تصورت ہیں وہ ان کے ساتھ ہو لیکن جنہوں نے ادارے کے ساتھ دینا ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے یہ ہے جناب صورتحال اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس جماعت کے پاس میں نے نون کے پاس ایکیس کو جلسہ کرنے کے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں پیسہ بے امیق چلا رہے ہیں کہتے ہیں نا پانی کی طرح بھا رہے ہیں لوگوں کو کاریاں بسیں ہر چیز پروائیڈ دیرے ہیں ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کھانا بھی ملے گا اور نواز شریف صاحب جناب چارٹر تیارہ بک کرا لی ہے کہ دبائی سے وہ امام خمینی بن کر رہے ہیں مطلب ہے کہ لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں یہاں سے کچھ اینکر پرسن کے لسٹیں بن رہی ہیں وہ یہاں سے جائیں گے دبائی دبائی سے نواز شریف کے ساتھ چل کے آئیں گے جیسے یاد ہوگا آسمان شراری صاحبہ آپ اپنے شو میں سے انصاف نہیں کر یقین مانی ہیں آپ ایک جماعت کے پروپگنڈے کو سپورٹ کر رہی ہیں اور جھوٹ بول رہی ہیں میں میری بہن آپ ہی میں کہتا ہوں آپ کو لیکن مازد کے ساتھ آپ نے صداقہ طریقے معاملے پر غلط بیانی کی تو یہ جناب یہ انکر جائیں گے وہاں پر ان کا انٹریو کریں گے نواز شریف کا اور ان کے ساتھ ہیں گے اور یہاں پر اس کو بتائیں گے آپ نواز شریف کے پاس کیا ہے بیانیاں بھی نہیں ہیں ووٹ پر عزت دور بیانیاں بھی نہیں ہیں فیض حمید کا معاملہ بھی کہا وہاں پر بھی اسٹیبشمنٹ کو کہہ جائیں گے ہم اس پر بات نہیں کریں گے تو کریں گے کیا حضور قوم کو پتا ہے کہ آپ نے مہنگئی کا توفہ دی ہے ایک سو پنتالیس والا ڈیزل آپ نے تین سو سے کراس کر دی ہے ایک سو ٹھٹر والا ڈالر تین سو سے کراس کر دی ہے گھی جو ہے ساڑھے تین سو ساڑھے سات سو پر لے گے ہم نے کیا کیا ہے قوم کی دی کوئی ایک کام یعنی کہ شہباز شریف سے ایک صافی نے سوال کیا حضور آپ کی کارکردگی یہ ہے کہ آپ کی متی جی اس کو امن نہیں کرتی کوئی بھی رہنما آکی یعنی کہ کارکردگی کوئی پر ووٹ نہیں مانگ سکتا نواز شریف ترقی خوشحالی فٹے مو توڑا اس کے ساتھ مجھے دیر آپ اللہ حافظ و ناصر